ان سارے تین سالوں میں آنترک شرکشہ پر اس سرکار نے جس طرح کھلوار اس دیش کے شرکشہ کے ساتھ کیا ہے اس کو میں آج آپ کے بیچ میں اجاگر کرنا چاہتا جب جب یہ بھارت جنتہ پارٹی ستہ میں رہی ہے تب ہم نے دیکھا ہے کہ آنترک شرکشہ میں انہوں نے کس طرح آتنگوادیوں سے اور آتنگواد کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا کام ہمیشہ کیا ہے ان سارے تین سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جمہو کشمیر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر حملے ہوئے سیکڑوں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں سیکڑوں ہمارے سیویلینز مارے گئے ہیں پرنتو انٹرنیشنل فورم پر آئیس آئے تک کی جانچ کیلئے سرکار نے موقع پاکستان کو دیا تھا جب پٹھانکوٹ کا کی درنہ گھٹنا ہوئی تھی تو آئیس آئے جس نے ہمیشہ اس دیش پر حملے کیے ہیں اور حملے کروائے ہیں ویسے ایجنسیز تک سے اس سرکار نے اجازت دے کر ہمارے دھرتی پر جانچ کیلئے ان کو بلایا تھا کل ایک بار ہم نے پھر دیکھا ازر محمود کو انٹرنیشنل ٹیرریسٹ گھوشت کرنے کے لیے چائنہ نے ویٹو کا استعمال کر کے یو این میں وہ پرستاف روک دیا حال میں ہی جب برکس کی بیٹھک ہوئی تھی تو سرکار نے جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آیا تھا اس میں لشکر اے تویبہ اور ججشے محبت کے کو لے کر اپنی پیٹ تھپ تھپائی تھی کہ چائنہ نے بھی اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ ان دونوں آتنکی اورگنزیشنز کو پر سوالیہ نشان اٹھایا تھا پرانتو کل پھر سے چائنہ میں چائنہ نے یو این میں انٹرنیشنل ٹیرریسٹ گھوشت ہونے سے روک لگائی ویٹو پا استعمال کر کے یہ وہی ازر مسود ہے جس کو جب ان کی سرکار ستہ میں پہلے تھی تو اسی آتنکی کو نائنٹین نائنٹی نائن میں چھوڑنے کا کام کاندھار میں چھوڑنے کا کام اس سرکار نے کیا تھا اگر ان کا اتحاس دیکھا جائے تو انہوں نے سمجھوتا آتنکیوں اور آتنگوات سے ہمیشہ کیا ہے دوہزار چودہ کے چناؤں میں نرینر مودی جی نے منچوں سے کہا تھا کہ دعود ابراہیم کو ہم ہندوستان لاکر اس پر کاروائی کریں گے پر ان تین ورشوں میں ساڑھے تین ورشوں میں کاروائی تو دور کی بات رہی مہراشت میں جیسے آپ سب نے دیکھا تمام بھارت جنتہ پارٹی کے نیتا پدکاری دعود ابراہیم کے شادی میں شریک ہوتے ہیں مہراشت میں جیسے کی پولیس نے انفرومیشن دی کہ دعود ابراہیم کی پتنی دوہزار سولہ میں ہندوستان آئی اور واپس چلے گئی اور سرکار نے نہ اس کو جانکار اس کے لئے دیش کے سامنے کوئی تتھ رکھے نہ کوئی کاروائی کرنے کی بات کری تو وہ ازر مسود ہو وہ دعود ابراہیم ہو اور حال میں بیٹی بچاؤ پوسٹر پہ ہم نے جمہو کشمیر میں آسیا اندرابی کا تصویر ہم سب نے دیکھا جو سویم ملٹن گوشت ہے تو آنترک سرکشہ کو جہاں تک دیکھا گیا ہے ان کے ہر قدم سمجھوتا آتنکیوں سے رہے ہیں اور آتنک واد سے لڑنے کی ان کی کوئی بھی نہ نیت یا نیتی رہی ہے ہم سرکار سے درخواست کریں گے وہ دعود ابراہیم ہو وہ حفیظ سعید ہو یا آزر مسود ہو یا اور جو آتنکی حملے جو اس دیش پہ کیے ہیں جو لسٹ ہم جب ستہ میں تھے ساٹھ لوگوں کی جو لسٹ ہم نے پیش کی تھی پاکستان کو اس پہ سرکار کڑے سے کڑے قدم اٹھائے اور کاروائی کرنے کا کام کرے ایک دوسرا مدہ ہے گجرات میں ہمارچل پردیش میں کرناٹک میں بھارت جنتہ پارٹی کے ورشتم نیتہ پرچار کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کے جو راشتر ادھاکش ہیں وہ ہمارچل پردیش میں بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں سینہ ٹھوک کے بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں پردان منطری بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں دیش کو شہزادہ کے بارے میں وہ سولہ ہجار گناہ جس کی آمدنی ایک ورش میں بڑی ہو اس کے بارے میں تو دیش سے پردان منطری بتاتے اور جس کے سویم کے پریوار پہ اتنا بڑا گھوٹالہ انکت ہوا ہو وہ بھرشتہ چار کی بات کر رہے ہیں حال میں ہم نے دیکھا کہ کرناٹک میں کرناٹک میں یدورپا صاحب اور امید شاہ جی یاترہ نکال رہے ہیں اور بات کس کی کر رہے ہیں بھرشتہ چار کی دھنیا ہے دیش کہ اب یدورپا جی اور امید شاہ جی کرناٹک میں یاترہ نکالیں گے بھرشتہ چار کے ویروض میں جن پر اتنے بھاری خود پر الزام ہو اور جیسے صحیح کہا ہمارے مکہ منتری کرناٹک کے یہ کیا یہ پسچتاب کا یاترہ ہے یا کیا یہ وہ ایسی یاترہ ہے کہ کھلاسہ کرے گی کہ کیسے اس دیش میں بھرشتہ چار بڑھایا جاتا ہے روزانہ سرکھیوں میں ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ روزانہ بھارت جنتہ پارٹی کی ورشت ورش نیتہ آروپ لگاتے ہیں ہم پھر سے اس مادیم سے آپ سے اس من سے پوچھنا چاہتے ہیں اس پرشتہ چار کے بارے میں ابھی تک پردھان منتری جی نے کیوں نہیں کھلاسہ کیا ہے جس کی آمدنی سولہ ہزار گناہ شہزادہ کی بڑھ گئی ہو اس کے بارے میں پردھان منتری جی ہو بھارت جنتہ پارٹی کے راشتے دیکھش ہوں جب یہ چھاتی ٹھوک کر بھرشتہ چار کے بارے میں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں اس سے بڑا دربھاگے پون موقع راجنیت میں نہیں ہوگا کوئی اور اگر سوال ہوں تو اگر آپ نے ریکارڈ دیکھا ہو اگر آپ آکڑے دیکھیں پر میں آکڑے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان آکڑوں پر جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اگر ایک بھی جوان شہید ہوتا ہے اس دیش کا تو وہ دربھاگی پون اگر آپ نے ساڑھے تین سال میں دیکھا ہو کی کبھی کیا جمہو کشمیر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹس پہ اٹیک ہوئے کیا اس کبھی آئیس آئیس دیش میں جانچ کرنے کے لئے آئے جس پہ ہم آروپ لگاتے ہیں جس کے خلاف ہوم منسٹری پوری ڈاکٹ دیتی ہے پاکستان کو وہی ویکتی وہی ایجنسی اس دیش میں آ کر جانچ کرتی ہے آج تک آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوان ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آتنکی نہیں مارے جا رہے ہیں پر اتنے انکرزنز اتنے پاکستان کے لوگ اس دیش میں آ کر ڈی سیبلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں کون سے آکڑے سرکار پیش کر رہی ہے جمہو کشمیر کی کیا حالت ہے کیا آپ سے چھپی ہے کیا دیش سے چھپی ہے اور کس کلینزنگ کی بات کر رہے ہیں حالات جمہو کشمیر میں بائی الیکشن تک تو کروا نہیں پا رہی ہے سرکار اور آپ بول رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں بہت اچھا کام اور کلینزنگ ہو رہا ہے تو کون سے کون سے آکڑے اور کون سے فگرز یہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ حالات وہاں سے وہاں جو ہمارے انٹرلوکیوٹر بنے ہیں ان کا پہلا باشن میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کو سریعہ نہیں بننے دینا چاہتے ہیں اس سے درباگی پرونستیتی کیا ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب اس طرف بڑھ رہا ہے کیا جمہو کشمیر شرمہ جی نے جو کہا ہے اپنے انٹیو میں میں بلکل بھی کوئی دکت نہیں ہے اس کا سویم جواب ہماری کانگریس پریزیڈنٹ نے دیا ہے اور وائز پریزیڈنٹ نے دیا ہے حال میں جو بیٹھک ہوئی تھی اس کے بعد جب آپ لوگوں نے سوال وائز پریزیڈنٹ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا الیکشن پروسیس چل رہا ہے اور الیکشن پروسیس میں کوئی دکت نہیں ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے آپ کے لئے سرکھیوں میں یہ کہانی کہنا کہ کوئی دکت ہے یہ آپ کے لئے ہو سکتی ہے جہاں تک کانگریس پارٹی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے بہت کانگریس پارٹی ہے بہت کانگریس پارٹی ہے ہیں ڈیو جمعہ اکشم کشمیری ہلا سکر ہے از کس مات کیا رہا ہے جمعہ اکشم کیا بھی شود ہیں جمعہ اکیش رہا ہے سوچی کیا جمعہ اکسام باشم کشمیری حالت کا ایک ہمارے لئے گنگر من کا برامہ ٹھائی دورتا ہے جمعہ اپنی کشمیری ساکتے ہیں میرے اکی ایک ہمارے بشکیں اکسی مات چیز ایتا ہے جمعہ امنی کسیم کیا خاعر بودMs پاکارے کا مجھولا یہ سوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہرتien میں کہا ہوتا وقت به اrosoft آئ reveal. و اللیاء شک positivity حافظApple. کوئی رہے ہونا ہے ڈالے ہو ج blurry ڈالے گیو متأ th Som down Ou ڈالہ ڈالے ہو vere Pandemie کرکے تو جوس نے ان سے شروع ڈالے ہوگا. کینگ with ڈالے ہوگا SHADIığı عück composite اس کے نظر مرحظ آیا. موسیقی 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 and china was not using that kind of veto regularly uh saving a terrorists which are having a safe haven in pakistan so uh 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 اس کے لئے آپ کو مجھ سے جواب کی ضرورت ہے کہ کیوں سرے کمپنی بلائی گئی ہے یہ آپ بھی جاتے ہیں جتنے لوگ یہاں اوپس سے تو وہ بھی جانتے ہیں